موسیقی ہندو فاسیبات کے ذریعے اس گلک کے لوگوں کو آپس میں تقسیم کیا تیس سال لگاکار جو پرویڈنس ہیں فوس صاحب ہے یہ بل میرے ہاتھ اس کی کوپی ہے اس پیڑا پاکستان بنگلیش اور افغانستان سے آئے میں ہندو سکھ عیسائی جین اور پارسی جو یہاں آکے رہ جائیں گے یا جو یہاں رہتے ہیں دوہزار چودہ تک ہم ان سب کو شہریت دین گے ہمارا سوال یہ ہے ایس ٹی ٹی آئی کا بڑا سیدھا سوال ہے پہلے دن سے ایس ٹی ٹی آئی نے اس کی مخالفت کی ہے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب اس ملک میں ریفیوجیز کے لیے ایک پرویڈنس موجود ہے ایک انطلاب ہے کہ جو شرنارتی آ رہے ہیں ان کو ہم نے ہمیشہ رکھا ہے دو لاکھ سے زیادہ شرنارتی اس ملک میں رہ رہے ہیں کوئی تقریف نہیں ہے کاروبار کرتے ہیں کام کرتے ہیں پیسہ کباتے ہیں رہتے ہیں کھاتے ہیں ہم ان کو مالک کیوں مرائے دنیا میں وہ کونسا ملک ہے جس میں کوئی نہ کوئی شرنارتی نہ رہتا ہو کیا ان ملکوں میں شرنارتیوں کو شہریتیں دینا دیئے ہیں آپ کہتے ہیں کہ گھس بیٹھیوں کو آئیڈنٹیفائی کرنا ہے گھس بیٹھیوں کو معلوم کر رہے ہیں کون ہے ارے بھئی فارنر ایک نائنٹیٹ فورٹی سیٹ سائی پھنٹی پھائی اس کا پرویڈر موجود ہے ہم کو معلوم ہے کہ گھس بیٹھیوں کو کیسے پر نکھ ہوا کو آئیڈنٹیفائی کرتے اور کیسے نکالتے ہیں اس کے بعد آپ پھر کہتے ہیں کہ گھس بیٹھیوں اور شرنارتی مال لیا ٹھیک ہے گھس بیٹھیوں کو ہم نے دھرمشانہ نہیں کھولی ہے پاکستانی بغنہ دیشی افغانی ہندووں سکھوں جینوں پانکیوں کی دھرمشانہ نہیں ہے بھارت اور میں بننے میں گھس بیٹھیوں کو نکالنا ہے اب عمیشان کی چاگیر رہی ہے بھارت میرے درمو دی کی چاگیر رہی ہے بھارت بھارت کے دلتہ پارٹی والوں کی چاگیر رہی ہے بھارت ارے وہ لوگ ہیں ہم آزادی کی جگ لڑے تھے ہماری قیادت میں اس بلک میں آزادی کی جگ لڑی گئی ہندو مارسی کی سائیت مارسی جیج مول واسی اس دیش کے اگریزوں کو بھار نکالنے کے لیے اگریزوں کی گولیاں کھا رہے تھے اور یہ سابر کر کی اولادیں یہ ہیٹ گوار کی اولادیں یہ ہٹ کے رکھے قدر پہ چلنے والے لوگ یہ مسولینی کو اپنا آئیڈیل باتنے والے لوگ جس اب لڑ رہے تھے آزادی کے لیے یہ مخبری کر رہی تھے اگریزوں کی یہ تنخواہ لیتے رہے اگریزوں سے ان غداروں کے قطوے بدقسمتی ہے کہ انہوں نے کمونل عزب کے ذریعے ہندو فاسیوان کے ذریعے اس بلک کے لوگوں کو آپس میں تقصیم کیا تیس سال لگا دار بابری مسجد کا بہارہ بنا کے جھوٹ بول کے ابھی سپریم کوڈ نے کہہ دیا تیس سال جھوٹ بولا یہی تھے وہ جھوٹے یہی تھے وہ بکار جنہوں نے جھوٹ بول کے ہندو مسلمان کے بی نفرت کی دیواریں کھڑی کری اور آج جب ان کو سکتہ حاصل ہو گئی انہوں نے دستور کو کبھی نہیں بارا آرہ اس اس میں بھارت کے سمیدان کو کبھی نہیں بارا پچاس سال بھارت کا ترک اسے اس میں کبھی نہیں لہر آیا آج بھارت بات کی جی بولتے اس وقت یہ بھارت بات کی جی نہیں بول رہے تھے جب بھارت سمیدان پاس ہو رہا تھا اس وقت ان کو ٹونیشن تھیوری کو پیدا کر کے انہوں نے کہا تھا میر سامر کر رہی تھی ٹونیشن کی تھیوری اور ایران نے کہا تھا کہ ہندو الگ باب مسلمان الگ باب ہیں آج جب یہ ستہ میں آگئے ہے تو نفرت کے اس ایجنڈا کو نافذ کرنا چاہتے ہے اور اس کی پیلے سیڈی ایس سیڈی سیڈیزن شک امیڈمنٹ بل صرف اس لیے لائے گیا ہے کہ وہ ڈونیشن تھیوری وہ زہریلی تھیوری جس کی بلیان پر یہ ملک تقصیب ہوا تھا آج یہ اسے زدہ کر کے ہمارے عزیز مدد کو ہمارے دیش کو دوبارہ توڑ دیں یہ لوگ جو ستہ میں بیٹے ہیں دیش دروہی یہ یہ نیشنل کا پار دنیا کو پڑھاتے ہیں میں کہتا ہوں کہ آج جو جنیوی سرکار یہاں بیٹی ہے متس متی سے دیش دروہیوں کی سرکار ہے دیش کے غدار وں کی سرکار ہے پہلے بھی غدار تھے آج بھی غدار ہے کل بھی غدار رہے گے اور ایس بی پی آئی کا جو خبیر ہے ہمارا جو بادہ ہے جس سے ہماری تکبیر اور تشکیل ہوئی ہے یاد رکھے اس ملک کے فانسیوانی کان کھول کے سنڈے لوہے سے بنے ہوئے ہیں ایس دیمی آئی کے لوگ ہماری قوت ہے ہماری 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 جیلے تک پڑ سکتی ہے ایس بچانے کا کام ہم نے کیا تھا ہم کریں گے تم کو نکال لے کا کام تمہارے آقا تھے اگریب اگریب کو بھگانے کا کام ہم نے کیا تھا تم کو بھگانے کا کام بھی ہم کریں گے ہم سڑکوں میں آ چکے ہیں اور ہمارے دو ہی گھر ہیں یا تو سڑک یا جاتا ہے جائے لیکن دیش کا سب مداد نہیں جانے دے دیش کا دور نہیں جانے دے دیش کی آداد ہی نہیں جانے دے دیش کا سیکولر سوچل فیبرک دے جانے یہ بجائے کہ ہم نے آج اس بل کی مقابل کی ابھی تین دن پہلے ہم نے بل کی کافی پھاری تھی اسی چندر بندر پہ کھڑے ہو ہم نے اس پھاری آپ نے دیکھا کہ پارلیمنٹ میں پھاری آج ہم یہ اکھٹے ہوئے پھر اس بل کی مخالفت کرنے کے لیے کل یہ بل پاس ہو گیا لوگ سبھا میں جب حوریت نمبر کا کھیلے آپ کے پاس نمبر تھا نمبر کے طاقت میں آپ نے بل پاس کرا لیا کل یہ بل راجعہ سبھا آجے والا ہے اور میں چیلنج کرتا ہوں اس ملک کی طبعہ جو خود کو سکولر کہتی ہے مجھے افسوس ہے پاپ سو تیتالیس کی پارلیمنٹ لوگ سبھا میں کل ووٹنگ کے وقت میں صرف تین سو دیس کے قریب ممر پارلیمنٹ موجود تھے پی جے پی سیکولریس پارٹی تھے میں سوال کرنا چاہتا ہوں بی جی پی کو صرف تین سو انیس ووٹ ملنے تھے اس سے ایک ووٹ ان کے پاس یاد رہی تھا دھائی سو ووٹ کہا تھے یہ جواب اپوزیشن کے پارٹیوں کو دیرہ پڑے گا جو اس سیکولریزم کی دعائی دی اب اب جب یہ ناج سبا میں آ راج سبا میں اپوزیشن کی پارٹی اکثریت میں ہے وہ اگر چاہی گی تو کسی دیمت پر یہ بی پاس گئی ہو سکتا اس لیے اب ان سے مطالبہ کرتے ہیں اگر تم سیکولریسٹ ہو اگر تم سوشلسٹ ہو اگر تم کرو اب دماغ پارٹی وں سے دو طالبہ کرتی ہے اپنے بیمنات کے لیے ویب جاری کرے راج سبا میں بیٹھے اور اس بل کو راج سبا میں ناکاب کروائے یہ ذمہ داری ہے سڑک پہ ہم ہے سنسل میں تم ہو جاؤ راج سبا میں اور اس بل کو ناکاب کروائے راج سبا اور راج سبا نہیں ہے کل یہ لڑائی ان کانگریسیوں کے خلاف بھی ہوگی جتنا دلوان بیا بی ایس بی سبا جتنے جتنے لوگ راج سبا میں ہے اور اس بل کو ٹیکٹیکل طریقے سے پاس کرانے کی کوشش کریں گے ہماری لڑائی کل سے ان کے ساتھ بھی موجود ہوگی میں صاف کہنا چاہتا ہوں آرٹیکل 370 اس دیش کے کشبیری بھائیوں کے مفاد کے خلاف تھا اگر یہ سیکولر قیمہ راج سبا میں اپنا کام امانداری سے ادا کرتا تو بل کبھی پاس نہیں ہو سکتا ٹیپل طلاق بل راج سبا میں کبھی پاس نہیں ہو سکتا یہ صرف اس سازش کی مجھے کہ یہ خود کو سیکولر کہنے والے لوگ انہوں نے اپنی بینٹ کے نیچے خاکی چڈی پہن رکھی یہ چھپے خاکی چڈی داری ہے میں ان خاکی چڈی داریوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر کل 11 دیسمر کو سی اے بی راج سبا میں پاس ہو گیا ہم ان کی مضمت کریں گے ان کے دفتروں کا گھراؤ کریں گے ان کے لیڈروں کا گھراؤ کریں گے اور یہ دیش کے بھارت کے لوگوں کو بتائیں کہ ان خاکی نیکروں کے ساتھ یہ سفید خدر پہنے لوگوں کے نیچے جو خاکی ہے دونوں آپس پہ بھائی بھائی ہیں دونوں فاتس ہیں دونوں دیش کے دشمن ہیں اور اب اکیلی اس بھلک پہ بچے گا تو ایس ٹی 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 بچے گی جو ان کے خلاف تحریک کھیڑے گی ان کے خلاف بھومنٹ ٹی کرے گی اور بتائے گی لوگوں کو کہ ہم دیش کو کیسے آزاد رکھنا ہے سویدان کو کیسے بچا کے رکھنا ہے ہم دونے شد کیوری کے ہمارے آبا و اجداد مخالف تھے ہم مخالف ہیں کل بھی مخالف رہیں گے ہم برہیبنیکل آرڈر کے کل بھی مخالف تھے کل بھی مخالف رہیں گے ہم انسانی بھائی چارے محبت رخوت کے کل بھی حامی تھے آج بھی حامی ہے اور اس کے خلاف اگر کوئی قرباری دینے کی نوبت آتی ہے تو اس کی لیڈرشپ تیار ہے یہ عواب تیار ہے آج آج دیڑھ سو سے زیارہ جگہوں پر پورے بلک میں راجستاج میں گجرات میں مطے پردیش میں آدھرہ پردیش میں ویس بنگول میں کیرل میں کمیل نانو میں تلنگانہ میں سب جگہ سٹی پی آئی کے لوگ نہ سر دستک کے ہیڈ کورٹر میں بلکہ زلو میں راجستان کے تباب زلو میں کمیل نانو کے تباب زلو میں کمیل کے تباب زلو میں ہر سٹی ہیڈ کورٹر پر سٹی پی آج کھڑی ہے سی اے بی کے خلاف اور یہ جو بل ہے اس بل کی کورٹر آج پھولے دیش میں جلائی جا رہی ہے اور آج ابھی تھوڑی دیر میں یہاں بھی ہم اس کورٹر جلا کے اس دیش کی اس غداروں پر مبنی اس سرکار کو یہ پیس دیکھے کہ تم غیر قانونی طریقوں سے تم جو فیصلے کر رہے ہو تم اندر سنسط کے چار دیواری کے اندر جو فیصلے کر رہا چاہتے ہو تمہارے پاس وہ طاقت ہے تم اس طاقت کا استعمال کرو ہمارے پاس مخارفت کرنے کی یہ طاقت سرک میں مولود ہے ہم اس طاقت سے اس کا مقابلہ کرتے اور دیکھیں کہ کون آرے گا کہ وقت بتا دے گا میں آپ سب لوگوں سے یہ اپیل کرتا ہوں میں آپ سب لوگوں سے یہ اپیل کرتا ہوں ہم ہمیشہ پورا رہے ہیں ایک بھی کوئی بھی سال نہیں ہے آج پاس دن پاس تاریخ سے آج دسویں دسمبر تک چوتھا مظاہرہ ہے کسی میں ہے بجال کہ چار دن میں اتنے بڑے بڑے بجبے روزارہ اکھٹے کر کے اس دیش کی رکشہ کے لیے قربانی آدھے آج صرف سٹی پی آئی ہے جس کے اندر یہ طاقت ہے کہ ملک میں ایک کال دے تو سارے سارے دیش میں لوگ کڑے ہو جاتے ہیں اور پورے پورا منطریقے سے ہم پر انضاب ہے کہ یہ لوگ پورا منط نہیں ہے دیکھیں دنیا ساری دنیا دیکھیں اور سارا دیش دیکھیں کہ جبوری طریقے سے پورا منطریقوں سے سڑکوں پر اعتجاج دیسپلنٹ رہ کے کیسے کیا جاتا ہے اگر اس ٹی پی آئی کے ورکروں کو دیکھیں اور ان سے سیکھیں ہم پر الزاب لگا سکتے ہیں کہ تو ٹیررریسٹ ہیں کہ آج اگر اس قلق میں کوئی طاقت بچی ہے جو رس اس کا پکڑ کے روک سکتی ہے جو پی جے پی کو اس کی اوقات بتا سکتی ہے اگر یہ طاقت آج کسی میں موجود ہے تو تنہہ ایس ٹی پی آئی کے لوگوں کے اندر موجود ہیں اس لیے کہتے ہیں اس لیے الزاب لگاتے ہیں کہ ڈر کے بارے ہم سے خوف زیادہ ہم سے ڈر رہے ہیں اور در کے کہتے یہ تو لوگ ناشابیل ہو جائے یہ تو ٹیررس ٹی ان سے دور رہو ٹیررس ایسے ہوتے جیسے مجموع پرابر مجموع آسو 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 جھوٹ بولتے رہے ہمیشہ آزادی سے پہلے بھی جھوٹ بول کے مقمری کر رہے تھے آزادی کے بات اور آج بھی جھوٹ کل پارلمنٹ میں ابید شاہ صاحب تقریر کر رہے تھے کسی باقول سوال کا کوئی باقول جواب ابید شاہ کے پاس نہیں تھا ہم نے کہا کہ میں پرطاڑی مائنورٹی نیبر روڈ میں سری لنکا میں بھی موجود ہے تس ہزار لوگ 1980 کے بعد سری لنکا سے تبیل نان میں آئے ہیں کیا وہ پرطاڑی ہندو نہیں ہے میان مار بلکل ہمار سرات بھی نہیں ہے سب کے ساتھ وہاں پر بھی ہندو مائنورٹی ہے ماس گریف آئی گئی ان کی ایک قبر میں دو دو سا ہندو کی ناشت تفن کی گئی وہاں کے بدیس اور ماں کے آرمی نے مار کے ان کو وہ برابط ہوئی وہاں پر قبر کہ وہ پرطاڑی رہی ہے تو آپ کو سری لنکا اور آپ کو میان بیار پر پرطاڑی ہندو کیوں نہیں دکھائی دیتا اس لیے دکھائی نہیں دیتا کہ سری لنکا اور میان مار 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 ہندو ہے تو مار مار مسلمان بھی ہے تو اگر آپ نے کہ برطاڑی مار کو ہم شرر دیں گے تو پھر آپ میان مار کے مسلمان کو بھی شرر دینی پڑے گی اور سری لنکا کے مسلمان کو بھی شرر دینی پڑے گی اور آپ نفرت کردے والے لوگ ہیں آپ کے دلوں میں نفرت ہے اس لئے آپ نے سری لنکا کو اور میان مار کو شریک نہیں کیا اور پارلیمنٹ میں جب آپ جواب دینے کھڑے ہوئے تو صرف اتنا کہہ پائے امید شاہ کہ سپیشل سرکمسٹانسز کے تحت بدلا جاتا ہے اور یہ بھی وہ کون سپیشل سرکمسٹانسز سے اس کا کوئی جواب میں آپ سے کہتا ہوں میں پورے یقین سے کہتا ہوں اگر میں پارلیمنٹ میں کل موجود ہوتا تو جو پچیس فیرٹ تک امید شاہ کھڑے ہو کے بولنے ہیں ان کو ٹھائی گھنٹے لگ جاتے اتنے اتنا دان میں امید شاہ کی تقنیل پہ کر سکتا تھا چواب دینا بھاری ہو جاتا یا تو سچ چھوڑ کے بھانج جاتے یا بل واپس دے لیتے اس کے پاس چواب ہو مافیا کو بڑے شریف جو سوال کرنا نہیں جانتے یا جو واک آور دیتے وہ لوگ پانی میٹ میں بیٹھے اس لئے ابھی شاہ جیسے لوگ جن کو پتا نہیں کہ کانسٹویشن آف انڈیا کیا ہے ارے میں کہتا ہوں ابھی شاہ جی ہنڈی میں کوپی موجود ہے انگلیش پہ تو آپ کا ہاتھ بہت تنگ ہوگا میں جانتا ہوں انگلیش پہ نہیں پڑھ پائیں کہ کانسٹویشن آف انڈیا اترے پڑھ ہوتا زید بھٹک جاتا ہے اچھا خاصہ نیک اور شریف آدمی گوالکر اور ساورکر کی کتابیں پڑھ دیں تو بدماج بن جائے گا وہی بن جائے آپ کانسٹویشن آف انڈیا کو پڑھ کچھ تاریخ کو پڑھ کچھ اتحاص کو پڑھ کچھ بھارت کے بارے میں جان لیجے تب آپ کو پتا چلے گا کہ بھارت کی روح کی اس کے بعد ہوت مینیسٹر بن کے بیٹھئے میں تو سیرے کہہ رہا چاہتا ہوں پہلے جا کے پڑھئے کسی لیبریری میں کسی گروز سے گیان لیجے اس کے بعد آکے ہوت ملکہ ہوت مینیسٹر بن گئے ہم آپ کی عصت رہی کرتے میں صاح کہتا ہوں ہم امی چاہ کی عصت رہی کر سکتے ایک بے پڑھا لکھا زہری لائم ساتھ اس ملک کا ہوم منسٹر بن گیا ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہمیں ہوم منسٹری کی جو چیئر ہے ہمیں اس کی عصت کرنی پڑتی ہے وہ دستوری طور پر ہمارا فرض ہے کہ ہم بردار منسٹری کی عصت کرے ہم ہوم منسٹر کی عصت کرے لیکن ہم ان بدوں کی قریبہ کی عصت تو ضرور کریں گے لیکن ان بدوں پر آسید یہ غداران ہند ہندوستان کے غداروں کی ہم کوئی عصت نہیں کر سکتے اس لیے میں کہتا ہو اگر شرب ہے اگر ہندوستان سے پیار ہے اگر بھارت سے پیار ہے اگر بھارت کے اکھڑت سے پیار کرتے ہو اگر اکھڑ بھارت کے ماننے والے ہو تو اس تیفہ دو اپنے بدوں سے اور اس بل کو واپس دو ورنہ کوچے کوچے بھارت کے اس بل کی کا پیار چلے آپ پاس کر دی جہے قانون آپ پاس کر سکتے اس سے زیادہ نہیں کر سکتے آپ کا پاس کیا ہو ا